ہلو دوستو آداب نمشکال سچری اکال میں خرشید احمد بھائی جی بھائی جی فرنیچر ہاؤس میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور دوستو یہ جو دروازہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ڈبل پلے کا دروازہ ہے اور یہ ساگوان کی لکڑی میں بنایا گیا ہے پورا ساگوان کی پکی لکڑی میں بنایا گیا ہے سو پرسنٹ تو نہیں لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ اس میں پکی لکڑی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ساری پکی لکڑی ہے صرف جام سامنے اب جو اس وقت میں آپ ایک فریم کے اندر وائٹنیس دیکھ رہا ہوں اس کو چھوڑ کر کے باقی پورے دروازے میں کہیں بھی آپ مجھے کچھا نہیں دکھا سکتے اور یہ پورا جو ہے ایک نمبر کی ساگوان کی پوری لال لکڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں آپ کو پورا یہاں سے نیچے سے اوپر تک یہ دکھا رہا ہوں اور اس کو قریب سے بھی دکھاؤں گا اور اس کے ریٹ بھی بتاؤں گا تو دوستو جڑے رہیے میرے ساتھ اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور ضرور کریں اور دوستو ہمارے چینل بھائی جی فرنیچر ہاؤس کو سبکرائب ضرور کریں تو دوستو اس میں جتنا کام بنایا گیا ہے یہ سب کاروینگ کا ہاتھ کا کام بنایا گیا ہے یہ سارا جو ہے جتنا بھی ہے یہ سب ہاتھ کی کاروینگ کا کام ہے ہاتھ کی نکاشی کا کام ہے ہاتھ کی نکاشی کا کام ہے یہ چوکٹ سے لگا کر کے دروازے تک ٹوٹل اس میں سارا ہاتھ کی نکاشی کا کام ہے جتنی مولڈنگ ہے سارا یہ سب کچھ ہاتھ کی نکاشی کی بیلے وغیرہ جو بنای گئی ہیں اس کے اندر تب ہاتھ کی نکاشی ہے اور دوستو یہ دروازہ اس وقت میں جو تیار ہے میں چوکٹ کے اور یہ دروازہ ہمارے پاس جو ہے لگ بک اسی ہزار روپے کی اس کے اندر اس طرح کے دروازہ بنانے کے اندر جو پوسٹ آتی ہے وہ پورے کا اس کا جو ہے لگ بک اسی ہزار روپے کے سمتنگ یہ دروازہ آپ کا بنتا ہے بیٹھتا ہے اسی ہزار روپے کے سمتنگ یہ دروازہ بیٹھے گا اور اس کی جو چوکٹ کی موٹائی ہے وہ چھے اور چار یعنی 6 انچی چوڑی اور 4 انچی اس کی موٹائی چوڑائی ہے چوکٹ کی اور دروازے کی جو ہے تیار ڈیڑھ انچی موٹائی چوڑائی ہے دروازے کی موٹائی چوڑائی ہے تیار ڈیڑھ انچی ہے اور اس پر اوپر سے ڈبل ڈبل لکڑی لگائی گئی ہے یعنی پورا یہ ڈیڑھ انچی کا یہ والا جو دلہ ہے یہ پورا ڈیڑھ انچی کا لکڑ ہے اور اس کے بعد میں جو یہاں پر یہ خوبصورت سی جو بنائی گئی ہے جو یہ گجرہ بنایا گیا ہے اور جو یہ الگ سے مولڈنگ لگائی گئی ہے یہ الگ سے ایکٹرہ اس کو لکڑی لگائی گئی ہے تو دوستو یہ جو ہے اس طرح کے دروازے جو بنتے ہیں وہ کم سے کم کم سے کم یہ مان کے چلیے کہ بارہ سو روپے سکوائر فٹ کے حساب سے یہ دروازے بنتے ہیں کم سے کم آپ کو یہ بارہ سو روپے سکوائر فٹ کے حساب سے یہ دروازے بند کر کے ملیں گے اگر آپ بھی اپنے یہاں راجہ مہراجہوں والے اور اس طرح سے پرانے زمانے والے بڑھیا دروازے نکاشی والے دروازے اپنے یہاں بنوانا چاہتے ہیں لگوانا چاہتے ہیں تو ہم سے کونٹیکٹ کریں جو سکرین پر آپ کی نمبر دکھائی دے رہا ہے وہ ہمارا کونٹیکٹ نمبر ہے اور وہ ہمارا بوڈس اپ نمبر ہے یہاں پر آپ بہت ہی اس کو زبردست طریقے سے بنایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارا جہاں کہیں اگر آپ کا ہلکا پھلکا یہ چیز دکھائی دے رہی ہے تو یہ اس کو مرمت ہم نے اس لیے نہیں کی ہمیں بھی دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر یہ ہلکا سکھ گیا پا رہا ہے لیکن کیا ہے ہم جنون چیز دیتے ہیں مرمت کر کے بھر دیا یعنی یہ پولیش والا جب کرے گا تو اس میں اپنے حساب سے مرمت کی کیمیکل بھر دے گا اور یہ سب بلکل ایک دم فس کلاس ہو جائے گا یہاں پر یہی چیز یہاں پر ہے یہاں پر اس کے اندر آپ جوڑ میں فرق نہیں دکھا سکتے کہیں کہیں کسی کسی میں آ جاتا ہے چیز دونوں دروازوں میں ایک جیسی دونوں دروازوں میں فنشنگ اور کام دونوں دروازوں میں ایک ہی جیسا کیا گیا ہے تو دوستو اگر اس طرح کے دروازے آپ کو بنوانے ہیں تو آپ ہم سے کونٹیکٹ ضرور کریں جو سکرین پر نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں اور واتس اپ کریں ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی ہمارا پتہ ہمارا ایڈرس سب کچھ آپ کو مل جائے گا یہ دیکھئے ڈبل پلے کا دروازہ ہے یہاں پر ہمارا آپ کو میں دکھا دوں یہ ہمارا چوٹا سا کارخانہ ورک یہاں پر چل رہا ہے لنچ ٹائم ہے کچھ لوگ لنچ کرنے کے لئے گئے ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھئے کھلکی بنی رہی ہیں کھلکیاں یہاں پر رکھئے ہوئی ہیں یہ ساری کھلکیاں بن رہی ہیں یہ سب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو اچھی طرح سے کہ سب یہ کھلکیاں آپ کو پکی لگلی میں جیسا کہ ہم بتاتے ہیں کہ ٹوٹل پکی لگلی ملے گی تو ٹوٹل پکی لگلی میں یہ کھلکیاں بنائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے جی جب چلیے اگلی ویڈیو میں پھر آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئے دروازوں کے ساتھ نئے کھلکیاں کے ساتھ ملوں گا تب تک کے لیے خدا بھی